بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال آمید ہے کہ آپ سب کلیس ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی کرئی ایسے اللہ تعالی رزق میں کھانوں میں اللہ تعالی برکت دے اور سب کے ماں باپ کو اسلامت رکھے آمین تو شروع کرتے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں جلیبیاں دودھ میں جو جلیبیاں بنتی ہے یہ خانسی وغیرہ زکام ہو خانسی ہو کوئی جسم میں ترد ہو تو اس کے لیے بہت اچھا ہے تو میں بنانے لگی تھی طبیعت قراب تھی تو میں بنانے لگی تھی میں نے کہا میں بھی بناوں اور شیئر کروں آپ کے ساتھ تو جس کے لیے میں نے لیا ہے ڈیڑھ پاؤ دودھ لی ہے اور میں نے تھوڑی سی تقریبا آدھا پاؤ جو ہے نا وہ میں نے پھیکی جلیبیاں لی ہیں اور یہ دو چمچ جو ہے نا وہ میں نے چینی کے لیے ہیں اب ہم دودھ کو گرم کریں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی جلیبیاں ڈالنی ہے کس طرح تا بنانی ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو سکپ کرنی ہی کرنا اور ساری ویڈیو دیکھنی ہے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ بیل کا بٹن بھی ضرور دپا لیں کیونکہ ہر نئی ویڈیو جو نئی آنی ہے وہ آپ کو سانی سے مل سکے تو شروع کرتے ہیں یہ ہم لکھتے ہیں لگے ہیں اب اس کو گرم کریں گے جب یہ پکنے لگ جائے گا بتاؤں گی جب پکنا ہے کیسے پکنا ہے کیا چیز ڈال دی ہیں تو میرے ساتھ رہے ہیں رکھتی ہے گرم ہونے کے لیے تقریباً تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے تو ابھی اس کو ہم نے اس کے اندر کچھ نہیں ڈالنا اس کے اندر ہم نے صرف چینی ڈالنی ہے جلیبیاں وغیرہ نہیں ڈالنی اور یہ میں نے جو دو چمچ میں نے چینی کے لیے تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں اب اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے پھر اس کے بعد دکھائیں گے یہ میں نے رکھتی ہے تقریباً دس منٹ ہو گئی ہیں پکتے ہوئے اب اس کے اندر اور چیز کیا ملائیں گے یہ آپ نے میرے ساتھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کون سے چیز ملانی ہے کیونکہ اگر خوشک خانسی ہے تو ہم اس کو دودھ کے اندر ڈال کے کھائیں گے اور اگر خوشک نہیں ہے تو اس کے اندر کیا چیز ڈالیں گے ریشہ والی ہے جیسے ریشہ وغیرہ بلگم وغیرہ ہوتی ہے زکام ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کے اندر کیا شامل کرنا ہے پکنے لگے ہیں اب ہم نے اس کے اندر کیا ڈالنا ہے تھوڑی سی چائے کی جو پتی ہے نا وہ ہم نے ڈال دینی ہے تقریباً آدھا ٹی سپون جو ہے نا وہ ڈالنے ہیں اس کے ساتھ یہ نا کہ یہ تقریباً چائے جیسے اس کا کلر آجائے گا اور ریشہ نہیں اس سے بنیں گی تو یہ نا ریشہ کے لئے صحیح ہے خوشک خانسی ہو تو دودھ میں ڈالتی ہیں اگر آپ کو ریشہ والی خانسی ہے بلگم ہے زکام ہے تو اس کے اندر آپ تھوڑی سی پتی ڈال دیں جس سے آپ کے جو بلگم وغیرہ ہے وہ زیادہ نہ ہو اس سے کم ہو جائے گی جو چائے بن جاتی ہے دودھ کے ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ دودھ کے ساتھ اگر آپ کی ریشہ بلگم والی ہے خانسی ریشہ ہے زکام ہے تو وہ آپ کو زیادہ تکلیف اور دے گاً دودھ ہے تو اس لئے اس کے اندر تھوڑی سی پتی ڈالنی ہے کہ جس سے وہ چائے بن جائے گی تو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا اب ہم اس کو صرف دو تین منٹ کے لئے پکائیں گے پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو دیں دو منٹ پکا کے اس کو چھان لی ہے تو چھان کے اب جو اس کے اندر سے پتی ہے نا وہ میں نے نکال دی ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہلکا سا کلر آگیا ہے اب اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہے اس کے اندر ہم نے جالنی ہے جلیبیاں یعنی آپ کو بتایا ہے کس کس کے لئے یہ چائے اچھی ہیں ابھی میں اور بھی بتاؤں گی میرے ساتھ رہنا کہ یہ کس کے لئے بہتر ہے اور اس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور سردیوں کو کھانے سے کیسے بنتا ہے اور گھر میں بنانا بلکل ایزی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو آپ نے بس میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ میری ویڈیو جو بھی آئی وہ آپ کو آسانی سے مل سکے تو میں آپ کے ساتھ پیکی جلیبیوں کی ریسپی میٹھی کی وہ بھی آپ کو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ آپ اس کو ہم نے کتنا پکانا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے پکانا ہے تقریبا تقریبا تس پندرہ منٹ تو وہ آپ دیکھیں گے خودی میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اس کو کس طرح کی یہ ہوگا تو جو ہم نے اس کو اتارنا ہے ماشاءاللہ یہ دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گئے یہ چٹ پٹ بننے والی ہے یہ ریسپی ہے اور بہت مزے کی ہے صرف اس کو ہم نے تھوڑی دیر اور بنانا ہے پھر اس کے بعد ہم چولہ آف کر دیں گے پھر آپ کو دکھائیں ماشاءاللہ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں آپ انہیں چولہ کر دینا آف اور اس کو اتارتے ہیں پھر ڈی شورٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو گئے اللہ کی شان دیکھیں کتنا چٹ پٹ بننے والی جو دودھ اور جلیبی ہیں دیکھیں یہ ماشاءاللہ کیسے اندر ساری گھل گئی ہے اگر دودھ میں ڈالیں گے تو یہ بلکل وائٹ ہو گئے اب میں نے اس میں ہلکی سی پتی ڈالی ہے کیونکہ یہ ریشے کے لیے تو ریشہ اس سے ختم ہو جائے گا چائے بنیں گی تو آپ نے ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے اثرگیوں میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس کس کے لیے ضرور یہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے آپ نے دیسی گھی ہو تو اس میں بنائے تو بہت ہی اچھا ہے سردیوں میں فیکی جلیبیاں دودھ میں ڈالیں اور سب کو پھلائیں بچے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں کھائیں اس میں کمر کی درد جسم کی درد کمزوری سر میں درد زکام کھانسی جو بھی مسئلہ ہے اس سے بہت فائدہ مند ہے آپ نے ضرور بنانا ہے اور بچوں کو بھی دیں اور خود بھی کھائیں تو آپ نے کم ڈالنی ہے تو کم ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالنی ہے تو جیسے آپ کر سکتے ہیں لیکن نیم کرم پیئیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ خود ہی دعائیں دے گے کہ واقعی سے بہت فائدہ ہے تو آپ نے کمنس میں مجھے بتانا ہے کیا فائدہ آپ کو ہوا ہے یا نہیں ہوا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ساتھ بیل کا بٹن بھی ضرور دوانا کیونکہ نائی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سانی سے مل سکے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتی ہوں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ موسیقی